اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے یہاں پہ میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں آج ریسپی چھے کلو گاجر کا حلوہ کیسے بنایا جاتا ہے اس کے لئے کیا کیا انگریڈنس چاہیے ہوتے ہیں وہ سب میں آج آپ کو بتاؤں گی اس ویڈیو میں اس کے لئے آپ میری ویڈیو پلیز اینڈ تک دیکھئے گا تو یہاں پہ ہم نے گاجریں چھے کلو لے کے ہم نے اچھی طریقے سے ان کو صاف کر کے قدوکش کر کے رکھ لیا ہے ایک دیچکا لے لیا ہے ہم نے اس میں اب ہم تقریباً جو ہے نا دو کپ کے برابر جو ہم آئل ڈال دیں گے آپ چاہے تو گھی بھی آئٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ آئل لیا ہے کیونکہ ہمارے گھر میں گھی کوئی اتنا پسند نہیں کیا جاتا اس کے بعد ہم نے چھے سے ساتھ جو نا علائچی اس میں سبز علائچی ڈال دینی ہے اور اس کو درہ تڑکہ لگا لینا ہے جی یہاں پہ اچھے طریقے سے جب اس کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی تڑک لگ جائے گا تو پھر ہم اس میں جو گاجریں قدوکش کی ہوئی ہیں وہ ہم نے اچھے طریقے سے کی ہوئی تھی تو اس کو اب اس میں ایڈ کر دیں گے جی ساری گاجریں جو ہم نے قدوکش کر کے رکھی ہوئی تھی وہ ہم تھوڑھ 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 کر کے اس میں ایڈ کر دیں گے اچھے طریقے سے اپنے برتنوں کو صاف کریں گے کیونکہ بڑی میند ہوتی ہے جناب اچھے یہاں پہ اب ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے اچھے طرح سے اب مکس ہو چکی ہیں تو اس کے بعد ہم ڈکنا لگا کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے کہ ذرا یہ گاجریں سوفٹ ہو جائیں گاجریں ہم نے سوفٹ کرنے ہونے کے لیے رکھ دی ہیں یہاں بے اب ہم تقریباً پندرہ مٹ کے بعد ہم یا دس مٹ لگا لیں اس کے بعد ہم چیک کریں گے تو گاجریں کافی زاری سوفٹ ہو چکی ہیں جب ہم دیکھیں گے کہ گاجریں بلکل سوفٹ ہو گئی ہیں تو اب ہم اس میں تین کلو جو ابلہ ہوا دودھ ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چھے کلو گاجریں ہیں اس میں ہم تین کلو دودھ ایڈ کر دیں گے کیونکہ جتنا زیادہ دودھ ہوگا اتنا ہی ٹیسٹ اچھا بنے گا اب یہ جو دودھ ہم نے ڈال دیا اس میں اب ہم نے گاجروں کو اچھے طریقے سے پکانا ہے اور یہاں تک کہ دودھ بلکل جو ہے نا اس میں خوشک کرنا ہے ہم نے دودھ کو اسی دودھ میں گاجریں پکیں گے کوئی پانی ایڈ نہیں کرنا کوئی کسی قسم کی اور چیز نہیں ایڈ کرنی اب یہاں پہ ہم نے جب دیکھنا ہے کہ دودھ تھوڑا سا پک گیا ہے کم ہو گیا ہے تو ہم نے چینی ایڈ کر دینی ہے چینی ہم نے یہاں پہ لیے دو سے ڈھائی پیا لی آپ اپنے ٹیس کے مطابق بھی لے سکتے ہیں بہت زیادہ بھی نہیں ایڈ کرنے اور یہ ہمارا حلوہ تقریباً تیار ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا کھویا بھی ڈال دیا ہے اور ہم اس کو ڈش آؤٹ کر کے یہاں پہ رکھا ہوئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کتنا مزے کا لگ رہے ہیں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا